واقعہ ایک بہت مشہور لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمانے لگے یا رسول اللہ بتائیں ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارے مذہب کیا آپ سچ نہیں ہیں حق نہیں ہیں فرمانے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر بالکل ہم حق ہیں سچ ہیں بالکل ٹھیک ہیں فرمایا پھر اعلانی عبادت کیوں نہیں کرتے فرمایا ابو بکر ابھی نہیں ابھی موقع نہیں ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خموشی فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہا نکل گئے اور جا کر کے مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جا کر کے کفار کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اتنی بات کو کہنا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا گیا اتنا مارا اتنا مارا کہ عدموے ہو گئے کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے بندے ان کے قبیلے والوں کو پتہ لگ گیا تو وہ تمہارا دانا پانی کھانا پینہ بند کر دیں گے تاجر تھے اپنے وقت کے اپنے دور کے بہت بڑے تاجر تھے لیکن اس کے باوجود بھی حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام اور دین کی خاطر تکلیف کو برداشت کی نہ صرف یہاں تک جب ان کو اٹھا کر کے گھر لے کر گئے اور سارے قبیلے والوں نے ان کے ان کے سامنے یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھیں کہ جن جن لوگوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے ہم ان کے ایک ایک قبیلے کے ایک ایک بندے کو قتل کریں گے اور آئندہ سے کیامت تک ہمارا ان کے ساتھ بائی کارڈ ہوگا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ہوش آیا جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ارد گرد اتنے بندے کھڑے ہیں قبیلے کے لیکن جس بندے کو جس حسدی کو جس شخصیت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے وہ شخصیت وہ حسدی کو انتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آنکھیں کھلتے کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے کہیں ظالموں نے ان کے اوپر تو تشدد نہیں کیا کہیں ظالموں نے ان کے اوپر تو تشدد نہیں کیا بس اتنی بات کا کہنا تھا جو قبیلے والے قریب کھڑے تھے یہ قبیلے والے بھی ان کے ساتھ نراز ہو کر کے چلے گے کہ اللہ کے بندے جس بندے کی خاطر یہ حال کر لیا تمہیں ابھی ہوش میں آتے کے ساتھ سب سے پہلے اسی کا نام لے رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ محترمہ قریب کھڑی تھی جب سب چلے گے ماں تھی پانی پیلانے کی کوشش کی کہ ابو بکر پانی پی لے کہنے لگے نہیں پانی نہیں پیوں گا سب سے پہلے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت بتاؤ کے کدر ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں کہاں سے بتاؤں مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کدر فرمانے لگے کہ میں بتاتا ہوں وہ فلا فلا جگہ پر تشریف فرماؤں گے فلا بندے کے پاس جاؤ اور میرا جا کر کہہ کے ان کی حالت کا ان کی خیریت کا طلب کر کے آؤ اور جب جاتے ہیں وہ ویسے ہی والدہ گئی اور جا کر پتا لے کر آئی اور آ کر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگی کہنے لگی کہ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و آفیت ہیں ٹھیک ہے کفار نے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دی دل کو تسلی نہیں ہوئی کہنے لگے نہیں اس طرح نہیں میں مانوں گا مجھے لے کر چلو ان کے پاس چل نہیں سکتے زخموں سے بدنچور ہے اس کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں نہیں سرکار کو دیکھوں گا تو ٹنٹ پڑے گی اب جاتے ہیں دو بندوں کو دو بندوں کے سہارے گسڑتے ہوئے لے کر جاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی حالت دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں گر جاتے ہیں اور روتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں نے بڑا تشدد کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسہ دینے والے کون ہیں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم